بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حکومت کو اور یہ حکومت اب اپنا پانچ سال جو ہے پورا کرنے والی ہے اور پانچ سال کے جو وائدے تھے وہ یقین نہیں بڑے اہم تھے دوہزار تیرہ کی الیکشن سے پہلے جناب نواز شریف اور شہباز شریف چلاتے ہوئے نظر آتے تھے کہ دوہزار اٹھارہ میں ہم اندھیرے جو ہے دور کر دیں گے بجلی کی یہ جو لوڈ شیٹنگ یہ ختم ہو جائے گی لوگوں کو روزکار ملے گا اور لوگوں کو جو ہے ٹیکسیاں ملیں گی لوگوں کو پتہ نہیں کیا گوچھ ملے گا جو اب تک ان پانچ سال میں نہیں مل سکا لگ بگ آٹھ مہینے ہی باقی بچے تھے تو میاں صاحب کو نکال دیا گیا وہ جب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا مگر انہی کے وزیر آزم اب موجود ہیں اور اب اپوزیشن اور وہ مل کر بیٹھ کر جو ہے ایک نگران حکومت کا جو ہے تائے کریں گے کہ نگران وزیر آزم کون ہوگا پاکستان کے اندر مگر آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس میرے خلاف جو ہے کوئی ایسے اٹھوس ایویڈنس نہیں ہے اور جس بنیاد پر جو ہے مجھے نکالا گیا مگر یہ تائے ہے کہ اب سیاسی وفاداریاں جو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کل بھی ہم نے بات کی وہ بڑی اہم ہے پی ایمل این جب اقتدار میں ہوتی ہے تو سب لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں اور جب وہ اقتدار ان کا ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو سب لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ وہ پنچی ہیں جو اڑ کر آتے ہیں وقتی طور پر بیٹھتے ہیں اور تقریبا کوئی بائیس کے قریب جو جنرل پرویز مشرف کے لوگ تھے وہی پی ایمل این میں شامل ہوئے اور وہ آہستہ آہستہ اب چھوڑتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ اب سیاسی وفاداریاں تبدیل کریں اسی طرح پی ایس پی اس وقت سندھ میں بڑی اہم جماعت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پاکستر زمین پارٹی میں متحدہ قومی بھونٹ پاکستان کے کئی لوگ شامل ہو رہے ہیں اور آج دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے کوئی سینیٹر سینیٹر نگت مرزا جو ہے انہوں نے بھی جو ہے پی آئی بھی بادراباد کو جو ہے چھوڑ کر اور وہ انہوں نے بھی جوائن کیا ہے مگر تیہ ہے کہ اب یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا ان کا شخصیت کا ووٹ ہوگا اب کیا فیصلہ کرے گی کراچی کی عوام وہ بھی بڑی اہم باتیں پاکستان پیپلس پارٹی بھی پرومیند ہے کہ وہ شہر قائد میں سے سب سے زیادہ سیٹ لینے والی سیاسی جماعت ہوگی ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو جو ہے ووٹ کراچی کے لوگ دیں گے جلسے کی بھی کراچی کا بہت بڑا جلزہ کرنے پر اس وقت تیاری میں مصروف ہے پاکستان پیپلس پارٹی کہ کراچی کے اندر ایک بڑا سیاسی طاقت کا مظاہرہ دکھایا جائے سارے پاکستان کے لوگوں کو کہ کراچی کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں اسی پر بات کریں گے ہمیر آلوانی ہیں سابق رکن ہے سندس ایملی کی اور سینئر رینڈ مائے پاکستان پیپلس پارٹی کی ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں موجود ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں موجود ہیں علیم عادلشق صاحب ہیں سینئر رینڈ مائے پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق ہے ٹیلی فول لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ علیم عادلشق صاحب آپ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فول لائن پر علیم عادلشق صاحب آپ کی طرف آوں گا کہ یہ سیاسی وفادریوں تبدیل ہو رہی ہیں کچھ لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں کچھ لوگ پیپلس پارٹی کی طرف جا رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے پی ایس پی کی طرف جا رہے ہیں تو صرف یہ موسم جو چل پڑا ہے سیاسی وفادریوں کا تبدیل ہونے کا کہاں تھمیں گا یہ سیاسی پنچی ہیں وقتی طور پر اڑ کر آ رہے ہیں آپ کے پاس پھر آپ کو بھی چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور پھر ایم کیونکو بھی چھوڑ رہے ہیں تو صرف یہ کیا ہونے جا رہا ہے لوگ تو اب کنفیوز ہیں شہر قائد کے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہر قائد کو اگر میں دیکھوں ایم کیونک کی کوتھوٹ کے بات تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے نا؟ اس لئے لازمی بات ہے اور نکے یہ تو چلے ہیں کہ لوگ تو جا رہے ہیں لیکن اصل کنفیجنز ہے وہ ووٹر میں ہیں سپوٹر میں ہیں اوپر اکھان ہے کہ وہ کہاں جائیں ہیں پیسٹی جائیں ہیں یہ تر جائے ہیں ادھر چاہے تو اس کنفیجن ہے اور لازمی بات ہے کہ اس کو دور کرنے کے لئے لوگ میاں سکانہ تلاش کر رہے ہیں کیونکہ اینٹی ایم تو سمجھ نہیں آرہی کہ لیت کون کرے گا سیڈکی صاحب لیت کریں گے فاروس قطار صاحب لیت کریں گے کلتہ حسین صاحب لیت کریں گے کسی ہو پر سمجھ نہیں آرہا ہے کہ انکہوں کو کون لیت کر رہا ہے اور الیکشن تک کون جائے گا اس لئے جو یہ سول فور سوٹ پوٹ یہ سب کچھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازمی نظر آ رہی ہے اور اس لئے میں یہ ہے کہ لوگ اپنا سازہ تمہاں پلٹیکل پارٹیز کا حق ہے کہ وہ اب الیکشن کرید ہیں کہ وہ اپنی کیمپین کریں وہ لوگوں کو اپنی طرف مائز کریں وہ عام لوگوں کے پاس جائیں لازمی بات ہے کہ جو دیکھے عوام میں جاتے ہیں ہمیں عوام پر لیت کر آتے ہیں ہماری بڑی بڑی بھرکور ممبر کی چیمپین جل رہی ہے از بزاروں کی تعدادات ہیں مطلب ایک دن کا ہمارا کہیں کیمپ لگاتے ہیں ایک دن کی ایبریج ہماری بارہ پندرہ سو ممبر کی ہوتی ہے اور جو کہ ہمارے کار لے کے جاتے ہیں وہ ہمارے ممبر ہوتا ہے وہ ہمارے پولی سیشن کے ہوگا وہ ہمارا سپورٹر ہوگا وہ ہمارا بوٹر سے آگے کی چیز ہوگا ٹھیک ہے میں اس طرف بھی آ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو سیاسی ہیرو بنایا جارہا ہے سیاسی شہید کر کے اور سیاسی ہیرو بنایا جارہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اڈیل اجیل میں صفائیاں ہو رہی ہیں مجھے پتا لگا ہے مگر پھر کیپٹن سفدر صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نہیں وہ مشرف کے لیے صفائیاں ہو رہی ہیں وہاں پر تو جیل میں صفائیاں کس کے تیہ و تیہد ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے کچھ پتا ہے آپ دیکھیں بات یہ میں پوچھنا جاتا ہوں یہی تو صرف میں ہمارے پاکستان میں دورہ نظام ہے اوڈیالہ جیل میں بچی آگے اگر کوئی خریف قیدی موجود ہے وہاں بجارہ جیل کترہ موجود ہے وہ گھر سنگی میں رہے ہیں وہ بلگو میں رہے ہیں وہ سڑھی حالت میں رہے ہیں مشرف کے لیے ہو رہی ہیں اور دماغ شریف کے لیے کیوں ہو رہی ہیں ان کو بھی عوالتو غسلی جیل میں جانا چاہیے جہاں کے ایک وہ قریب کہتی رہتا ہے وہ اسی طرح مقتائکل چھو اور کوئی حالات کا مارا رہتا ہے لیکن حلقی میں افریم کا جانا تھیر چکا ہے انہوں نے جیل جا رہا ہے ان کے اوپر جب کرکشن ہے حالتو غسلی جیل میں جانا چاہیے اور یہ جو چون اکالا کے بردان ان کی ختم ہوگی اب ہی شروع ہوں گے چون جیل میں ڈالا اللہ علیہ مات ہے کہ ان کو اب یہ نہیں کہ وہ شرط نہیں جا رہا یہ اگلی علیہ جیل میں ایک گا تو بغیر صفائی کی ان کو بھیجنا چاہیے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ حسرت کیا ہے نواز شریف بزر نہیں کرتے کہ ان کے لیے صفائی اور ریڈ کارپٹ ارہیمن دونوں کا جیل کیل تو ان کی حکومت ہے وزیر جیل خانہ جان ان کا ہے آئی دی جیل خانہ جان پنجاب گومنٹ کا تو لازمی بات ہے کہ اپنے افبانی کو اپنے اپنے سیئرمین کو اپنے سب کچھ کو رہبر کو چھیک ہے تو لازم ہے ریڈ کارپٹ تو ورکی اپ ویلکم کریں کہ جیل کے اندر لیکن یہ ہے کہ نون کی چھٹی ہونے جا رہی ہے نون کے لوگ سیار ہو چکا پیپل پارٹی کی بھی بتا دوں آپ کو پیپل پارٹی کے بہت سی بڑی تعداد آپ کے ساتھ رافتے میں پی ایس پی کے ساتھ ہے مگر صاحب اتنے لوگ پی ایس پی کو جوائن کر رہے ہیں ایک شخص جو ہے میرا کوئی اسے اختلاف تو نہیں ہے مگر ڈاکٹر آمر یاکت صاحب جو ہر جمعہ کو اپنا سٹیٹ ونٹ تبدیل کرتے ہیں نماز کے بعد خطبے کے بعد وہی شخص آپ کے پاس آئے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی بڑی شخصیت تو آپ کو آبی تک جوائن نہیں کیا شہر قائد سے تو پیپل پارٹی کو لوگ جوائن کر رہے ہیں شبیل قائم خانی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی انہوں نے بھی آپ کے ساتھ شاید ایس کیوز کر لیا تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد پیپل پارٹی کے آئے گی تو کیسے آئے گی سر دیکھئے بات یہ ہے کہ پی ایس پی میں وہ ان کے گھر کا ماملہ ہے ہے لازمی باتا ہے نکم پیش کی ایک بات ہے اچھا وہاں کا جانای انشو نہیں ہے اگر لیکن کاراچی کے لوگ کہاں جا رہے ہیں لیکن یہ جو ہمارے ایک ہرے ایک چیزی کا نمی ہے آپ کو بتائیں ان کا ووٹی کی کا نہیں ہے جو بھی وٹتہا اور بات کر ڈاکٹر آمیر لیاکت میں سمجھتا ہم ہر بڑا چینل اس انتظار می توانی ڈاکٹر آمیر لیاکت مگر علو کی وفاداریاں جمعہ کی نماز کے خطبے تک ہوتی ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں یہ آپ جیسا سینئر سیاستدان ہیں آپ جیسا سینئر سیاستدان اگر ڈاکٹر آمر یاکت جیسے شخصی تعریف کرے تو میں آپ کے ساتھ کام بھی کر چکا ہوں میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے جو ہے سیاسی سٹینڈ کو میں میرے چینل تبدیل کو کرنا مسئلہ نہیں ہے سیاسی وفاداریاں اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو چلیں ٹھیک ہے مگر جنس کلامات سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکون علی مادل شیخ آپ کے تمام بھائیوں کو میں جس طرح سے جانتا ہوں یہ شہر جانتا ہے موشرا جانتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو بیان ہوتا ہے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ ایک اس اقلاق کے اندر ہوتا ہے پر ڈاکٹر آمر یاکت صاحب سارے پاکستان کو گالیاں دی سیاستدانوں کو گالیاں دی ساہیوں کو گالیاں دی مالکان کو گالیاں دی ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ جہاں آئیں گے آپ کو ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم جو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ہماری پالیشنی پیچ پیٹ چلے ہمارے علوانی ہیں ہمارے علوانی ہیں ان کو بھی موقع دیتے ہیں میں اجازت لوں گا میں اسلام آباد میں ہوں چلے بہت شکریہ بہت شکریہ چلے تینکیو بہت شکریہ میڈا پیپلز پارٹی پر سے بھی بہت سے لوگ جو ہے جوائن کرنے جا رہے ہیں طریقہ انصاف کو بڑا رافتہ ہے شکس آپ کے رہے چلے جی میں ہستی رہی تھی ایک چلی جو بھی ان کے کامنٹس تھے اب وہ ہے نہیں تو ان کے پیٹ پیچھے بات کا ناسا ہی نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی پارٹی میں سوائے لوٹوں کے اور لوٹیروں کے اور کون جا رہا ہے جس بھی پارٹی کا جو بھی کچڑا ہے وہ بھی یہ فوران ایکسپٹ کر لیتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی تبدیلی ہے تبدیلی کیا کچڑا سمیٹ نہیں کی ہے کیونکہ جو اس پارٹی کا گند ہے جس پارٹی میں جو لوٹا بنتا ہے وہ جا کے پیٹی آئی میں پناغہ دونتا ہے سو الحمدلیلہ ہماری پارٹی کے لوگ سارے انٹیکٹ ہیں اور ہم گراؤن روٹ لیول پہ بات کریں ابھی آپ نے ہمارے جلسے کی بات کی بائیس اپریل کو ہمارا جلسہ ہے شہر قائد میں اور جنہا گراؤن میں انشاءاللہ کوئی ڈر کوف نہیں ہے آپ کو عزیز آباد جا رہے ہیں جلسہ کرتے ہیں اور وہاں جو ارکیت کی کمیونٹیز ہیں ہم ان سے کانٹیک کر رہے ہیں انشاءاللہ دے والے پارٹیسپٹ اور اب وہ ڈر و خوف نکل چکا ہے ایسے جوگا آپ نے عزیز آباد میں جلسہ کر کر اور جنہ گراؤنڈ میں جلسہ کر کر کیا میسیج دیں گے کراچی کی لوگوں کو کہ دیکھیں جی اب ایم کیو ایم کے میدان پر پیبس پارٹی بھی آ چکی ہے پہلے تو مسئلہ تھی رحمان بابا رحمان ملک صاحب جو ہے وہ جاتے تھے اکیلے اس کا میں جواب دیکھوں ایک چلی آپ دیکھیں جنہ گراؤنڈ کسی کی پروپرٹی نہیں ہے مگر ایم کیو ایم کا وہاں جلسے کرتی تھی پر اس طرح پبلک گراؤنڈ اور وہاں ہر کوئی جلسہ کر سکتا ہے دوسری پارٹیاں بھی کر سکتی ہی ہم بھی کر سکتے ہی سب کی پروپرٹی ہوتی ہے مگر یہ وقت ایسا بیدا کہ ککری گراؤنڈ پر ایم کیو ایم بھی نہیں جا سکتی تھی یہ تو پھر وہ تو پھر وقت وقت کی بھی بات ہے نا وہ وقت نہ رہا نا وہ موسم رہے نا وہ لوگ رہے نا وہ لوگ رہے لوگ سارے پی ایس پی میں چلے گئے تو ان کا تو خود جو ہے نا چھوان چھوان ہو گئی ہے پارٹی ہم نے کیا ان سے دشمنی کرنی ہے وہ جب بولتا ہے نا کہ دشمن ایک دوسرے کے ہی ہو گئے ہیں تو ہم ہم نے کیا ان سے دشمنی کرنی ہے دیفنیٹلی جس طریقے سے دوسرے علاقے ہیں یہ کراچی سنٹرل کا علاقہ ہے اور یہاں ایک بری تعداد میں مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں لائک میمن آخانی اور بہت زیادہ بری تعداد میں رہتے ہیں تو ہم یقینا ان تمام کمیونٹیز کے پاس جائیں گے وی ویل کن ٹرائی ٹو کنونس دیم ٹو برنگ اس نا پارٹی اور ہماری پارٹی میں آئیں شمولیت کریں ان کے پاس ایک وینیو کھالی ہے جبکہ ایک پارٹی جو چار ٹکرے ہو گئی ہے جو کہ اس کا نام بھی ابھی نہیں اتنے سارے نام ہو گئے ہیں کہ کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا تو اب ان پارٹی کا کیا باتچیت کرنا جن کے خود کے لیڈران اتنے کنفیوز ہیں فاروق ستار بھائی کہتے ہیں مجھے ابو بلا دے چھلے بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو بڑے اہم سوال آتے ہیں ان کا جواب لینے کی کوشش کریں گے یہ بھی دیکھیں گے کہ اڈیالا جیل میں جنرل مشرف جا رہے ہیں یا نواز شریف جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں پاکستان فیپس پارٹی کو کیا لگ رہا ہے کہ اڈیالا جیل اب کن سے بھرے گا کون سے سیاسی رینوان ان کو نظر آ رہے ہیں جو وہاں ہوں گے ایک بار پھر خوش آمدید کے تمام اپنے پروگرام میں آج بات ہو رہی ہے بڑی اہم سیاسی وفاداریاں جو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بالخصوص صوبہ حسن ثبت پاکستان کی سیاست میں حل چل اڈیالا جیل کی صفائی لگ رہا ہے کہ جنرل پروگرام مشرف جائیں گے یا نواز شریف جائیں گے جو بھی جائیں گے مگر تیاریاں جو ہے اس وقت ہو رہی ہیں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے میجر ریٹائر کمار ابباس رزوی صاحب ایم پی اے ہیں متحدہ کومیومنٹ پاکستان اور پی آئے بی گروپ سے تعلق ہے آپ کا مجبوراں گروپ کہنا پڑتا ہے جب تک آپ چند لوگ ایک ہو جائیں جو بچے ہیں باقی دو پی ایس پی پہ چلے گئے تو ایک دفعہ پھر آپ کو کشان دل کے سر کیا ہوگا سیاسی وفاداری کیوں تبدیل ہو رہی ہے درجہ ہر ہر بڑھتی ہوئی نظر آئے یہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے پی آئی بی کے بیچ میں یہاں بادر آباد میں وہاں کچھ تھنڈ محسوس ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ نیا نیا سیٹ اپ ہے پی ایس پی میں مغیر صاحب ایک تو پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ نے مجھے بلائیا ہے آپ اپنے چینل میں اور موقع دیا اور ایڈ سیم ٹائم میں ساتھ میں یہ کہوں گا جو آپ نے سیاسی تیمپریچر کی بات کی تو دیفنیٹلی کیونکہ ابھی جنرل ایلیکشن قریب ہیں اور آئیم پوزیٹیو کوئی انشاءاللہ جنرل ایلیکشن جو پاکستان میں ایلیکشن کا موسم یا سیزن ہوتا ہے یعنی گندوں کی کٹائی کے بعد میں اس کے مگر میں آپ کو بتاؤں میرے پروگرام میں جو آتا ہے پی آئے میں جائیں گے تین جماعتیں ہیں بیسکلی دیکھیں میرا جو پولٹیکل بیک گراؤنڈ ہے نا میں اتنا کوئی پرانہ نہیں مجھے صرف تقریباً ایکٹو پولٹیکس میں آئے ہوئے دو سال ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور میرا جو پانٹ اف یو ہے یا میری لائلٹی ہے دیفنیٹلی میری اپنی جماعت متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ساتھ ہے پی آئے بی گروپ سے مجھے میری بات پوری کر رہے ہیں اور میرا حلقہ بھی میرا گھر بھی پی آئے بی کالونی میں ہے ٹھیک ہے پارکستان بھائی میرے ووٹر ہیں ٹھیک ہے ان کا جو ووٹ میرے حلقے میں ہے ٹھیک ہے انہوں نے وہ آپ کو ووٹ دیا ہاں ڈیفنیٹلی وہ میرے حلقے میں ہیں انہوں نے مجھے ووٹ دیا اگر آپ کا ووٹر پی ایس پی میں چلا جاتا ہے دیکھیں پی ایس پی کا تو یہ آپ نے پہلے بھی اس طرح تجربے میں کراچی کے حوالے سے چیزیں ہوئی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا جب ایس پی وہ دوسری جو حقیقی بنی تھی اور اس کے بعد پھر جب جنرل الیکشن میں گئے تھے تو اس میں کیا ان کے کتنے اب اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی 38 سے اوپر گرمی شہر قائد کی نہیں جاتی تھی اب تو باون تک پہنچ جاتی ہے شہر قائد کی گرمی گرمی درجہ رات بھی چینج ہو گیا ہے پورے دنیا کا کلائم ایکس چینج ہو رہا ہے ویدھر کا سیاست کا گرمی کے ساتھ سردی بھی بڑھ رہی ہے مگر یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن بڑی گرمی میں آ رہے ہیں خطرنا گرمی میں آ رہے ہیں دیکھیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اسلام آباد میں بارشی ہو رہی ہیں اور جو تیمپریچر ہے جن کے پاس ریگلیٹر ہے جو ریگلیٹ کرتے ہیں سمجھو کہ اسلام آباد کی بارشوں سے پی آئی بی کو ڈاکٹر فاروق سبتار کو کچھ فائدہ ہوگا میں تو دیکھیں پاکستان کی پاکستان کی اوپر آپ نے پھر آیتے کی بات کرے آپ نے گھر کی بات کرے پاکستان کو چھوڑتے ہیں میاں صاحب کے لیے تیاری ہو رہی ہے سفائی ہو رہی ہے آپ کے لیے تو جیل تو نہیں ہے مگر یہ کہ کم سے کم بارشیں جو ہو رہی ہیں اس سے باہر بھی آتی ہے لوگ بے بھی جاتے ہیں نالا لئی جو ہے آپ کو شیخ رشید چلاتے آتے ہیں سر وہ بند ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ بھر جاتے جب بارشیں ہوتی اسلام آتے ہیں مگر صاحب دیکھیں کراچی میں نال لائی کہ یہاں لیاری ندی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں گجر نالا بھی ہے اور وہ تو آل لیڈی آکوپائی ہو گیا جس کی بیٹھ تھا اب وہ کیا کہتے ہیں وہ تھرڑی فوٹ رہ گیا ہے تو اس میں بہت سارے جو کیا کہتنے ایکٹرز ہیں جو اس کو اس سر کی آکوپیشن کرتے ہیں تو اس میں جو آپ جس میں ہمیلا بھی بیٹھی ہیں شاید ادھر سے اٹھیں تو آپ پیپس پارٹی کو جوائن کر لیں کیونکہ میرے شو میں گزرتا ایک مہینے کے اندر کئی لوگ جو پروگرام ختم ہونے کے بعد پارٹیوں میں بدل لیتے ہیں تو میرا یہ تیہ ہے کہ آپ رضیو صاحب آگر بیٹھیں آج تو پیپی کو جوائن کر دیں آپ بڑا جلسہ کرنے بھی جا رہے ہیں ابھی ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز آباد میں ہی وہ جلسہ ہے بہت عالی شان جلسہ ہوگا آپ خود اس کی کیولیش کریں گے ہم تو بلکہ ان کو بھی دعوت دیئے ان کے جو ابو جی ہیں فاروق ستار صاحب ان کو بھی دعوت دیئے وارم ویلکم ٹو آپ پارٹی اگر چاہے تو مرچ بھی کر سکتے ہیں مرچ بھی کر سکتے ہیں فاروق ستار کو لے لیں گے آپ وہ آئیں گے تو کیوں نہیں لیں گے پارٹیوں کے ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں پارٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آئیں وہ ہم ویلکم کرتے ہیں ہم ان کو بھی اور تمام اردو سپیکنگ ووٹ بینک کو بھی کیونکہ اب ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جس کے تیتر بیتر ہو چکی ہے جس کے چار پانچ پورزے ہو چکے ہیں کیا پتہ آگے چل کے ایمکی ایم رنچھوڑ لائنگ بھی ہو ایمکی ایم لالو خید بھی ہو تو ایسے اچھا ہے کسی ایک پارٹی کو جو کہ آپ کے مسئلے حل کر سکے اور آپ کو یونائٹ رکھ سکے آپ کے ووٹ بینک کو اور یقینا نہ ہم ویلکم کریں گے تمام کمیونٹیز کو کراچی کی تمام طبقوں کو تمام اردو سپیکنگ سندی سپیکنگ بلوچ سپیکنگ سب کو ویلکم ہے سب آتے ہیں تھوڑا سیریس موڈ کی طرف آتے ہیں ان پانچ سالوں میں نہ تو آپ متحدہ قومی ممونت پاکستان شہر قائد کے لوگوں نے جس کو منڈٹ دیا تھا نہ تو آپ آپ پوزیشن کر سکے نہ آپ جو ہے بتا سکے شہر قائد کے لوگوں کے مسائل کے الیکٹرک کا ظلم اس وقت لائٹ نہیں ہے شہر میں جو ہے سیورج کا سسٹم صحیح نہیں ہے روڈ صحیح نہیں ہے یعنی کہ جو اپوزیشن کا کام تھا وہ چھوڑ کر آپ اپنے ہی اس پر لڑ گئے لڑ گئے لڑنا شروع کر دیا کس نے گاڑی لی کس نے آپ کی تو بلڈنگیں بن گئی آپ تو کروڑ پتی ارب پتی بن گئے اعتصاب کریں تو شاید اتنے بینک میں پیسے نہیں ہوگی جتنے آپ لوگوں نے شہر قائد کے لیڈروں نے کم آ لی ہے جو آپ کی لیونگ سٹائل ہے اس سے لگ رہا تھا ویسے تو دعویٰ تھا کہ ہم تو گریب لوگ ہیں بائیکوں پہ آتے ہیں سوزوکیوں پہ آتے ہیں ٹیکسی رکشہ میں آتے ہیں مگر آج کل تو بلڈ پروف جو گاڑیاں جو ہیں آپ کے پاس ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ تو لوگ ووٹر تو آپ سے نہیں پوچھے اس کے لیے بہت سارے ادارے ہیں اس میں سن میں انٹی کرپشن بھی وائبرنٹ ہے اس کے بعد نیب بھی ہے اور اگر اس میں کوئی جس کا تعلق متحدہ قومی مہنٹ پاکستان سے ہو تو کیا گیتے ہیں ہاؤز اس اوپن اس کو ٹرائی کریں اس کو پکڑیں آپ آپس میں کر رہے ہیں آپ کے رہنما ایک جسرے پہ الزام لگا رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ الزام دیکھیں یہ جو ایک چیز ہے ایک گھر میں دو بھائی بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر اس سارے کی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہو جاتے ہیں اور یہ پاکستان کا جو پولٹیکل کرچر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو آپ ایمکیوں کی حوالے سے بات کریں سپیشلی میں ایمکیوں پاکستان کی بات کروں گا definitely شاید کہیں پر کچھ چھوٹے چھوٹے سے ڈیفرنسز ہیں لیکن ہمارے ہمارے جو ورکر ہیں وہ انٹیکٹ ہیں اور وہ کیا گیتے ہیں جو آنے والے الیکشن میں یا ابھی بھی دیکھیں کہیں پر کوئی کوئی وائلنس یا کوئی بدتمیزی یا کوئی سلسلہ نہیں ہوا وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو نہیں آپ کر بھی نہیں سکتے مصلاح یہ کہ شہر قائد اب بند بھی نہیں ہو سکتا نہیں پہلے بھی بند ہونا چاہیے تھا اور ٹھیک اس بند نہیں ہونا چاہیے تھا اگر پہلے ہوتا رہا وہ ٹھیک نہیں تھا لیکن اب جو جو اس وقت کراچی کی پولٹکس ہے اس وقت جو سندھ کی پولٹکس ہے وہاں پر ہمارے لئے دیکھیں آپ نے ترقی کے حوالے سے بات کیا ترقیات کی کاموں کے حوالے سے ہمیں کتنا اسپیس ملا کام کرنے کا چلی میں ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ کو آج ایک منظر دکھا دیتا ہوں شہر قائد کا آپ کے اہم حلقے کا کہ نہ وہاں پہ ایم پی اے نظر آیا نہ ایم اے نظر آیا مہاجروں کی بات کرنے والے مہاجروں کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص نظر نہیں یا رب لوگ ٹائروں کو جلا رہے تھے احتجاج کر رہے تھے نہ تو پانی ہے نہ تو بجلی ہے سر کہاں ہے وہ ایم کیو ایم کہاں ہیں آپ کے نمائنے یہ تھوڑا دیکھ لیں یہ ہے عزیزہ بات آٹھ نمبر آشہ منظر عوام احتجاج کر رہی ہے لوگ روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں پوری رات بجلی نہیں تھی اٹھالیس گھنٹے گزر گئے چالیس گھنٹے گزر گئے چوبیس گھنٹے گزر گئے مگر کوئی نمائندہ نہیں پہنچا صرف یہ تھا کہ لوگ احتجاج کرتے رہے ٹائر جلاتے رہے صحافی حضرات پہنچ گئے پوری دنیا کو دکھاتے رہے کہ دیکھیں جی یہ عزیزہ بات ہے جانکہ ایک سیکنڈ وائٹ بند نہیں ہوتی تھی یہ ایک سیکنڈ پانی بند نہیں ہوتا تھا جب آپ لوگوں کا وہاں پر مرکز بھی تھا اور آپ لوگ بیٹھتے تھے آج کچھ بھی نہیں ہے کیسے جواب دیں گے سر میں آپ سر میں بالکل جواب دوں گا جب تک ایم کیو ایم انٹیکٹ تھی اور میں آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں پرسو میرا یہی عزیزہ بات نمبر آٹھ جانا ہوں وہاں پر ایک محفیل میں شرکت کر رہی تھی میں نے اور وہاں جب میں گیا ہوں میرے گاڑی کیا گیتے ہیں گٹر کے اندر چلی گئی اس پر مین ہول نہیں تھا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ جو گٹر میں چلی گئی گا جی چلی گئی تو آپ کو دوسرے وقت ریزائن دینا چاہیے تھا نہیں مجھے ریزائن دینا چاہیے تھا مجھے ایک الیکٹک میمبر کی گاڑی اگر گٹر میں چلی جائے تو اس سے موجود معاشرہ جب تک ایم کیو ایم انٹیکٹ تھی کیا گیا اس میں وہاں پڑتی تو ابھی کیا ہوا ایزار آپ کو نہیں ابھی ہمیں یہ ہوا ہے اب آپس میں لڑ رہے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں کوئی آپس میں دیکھیں آپ پر آپس میں درمی یہ سوال پھر آپ کے لیے بھی بنتا ہے میرا کو بھی شامل یہ سوال تو آپ کے لیے بھی بنتا ہے ایسے دھوکمت آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ایم کیو ایم وہاں سے وولڈ دیا ہے ان کا سب سے پہلے ان کا جواب دیا ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں احتجاج کریں ہم بھی آپ کے ساتھ احتجاج میں بیٹے مگر اس کے ساتھ آپ پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کے الیکٹرک کا جو ظلم ہے جی بلکل وہ بڑا اہم ہے شہر میں اگر گٹر میں ایک میمبر پانچنل اسیمبلی کی گاڑی پھس جائے تو ان کو بھی ریزائن دینا چاہیے اور سندھ کی حکومت کو بھی دینے چاہیے اس پہ تو آپ بلکل میرے سے بات کریں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہماری میکرپولٹین گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کی وہ کس کی ہے بسیم اقتر کون ہے یہاں کے چرمن ہی ہے یہاں کے مہر ہی ہے کراچی کے کیسے پیسے نہیں دیں گے وہ کیا کرے گا جو پیسے ملے وہ آپس میں بارٹ لیے فاروق سلطر صاحب کہتے ہیں جس جو میں میں نہیں کہہ رہا ہوں فاروق سلطر کہتے ہیں کہ یہ پیسے جو ان کو ملتے ہیں انڈیولپمنٹ کے لیے یہ بندر وانٹ ہو جاتے ہیں سو انفورچن ہے کہ جہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے عزیز آباد نائن زیرو تو ان کا گھر تھا جو اسی نائن زیرو کے گٹر میں ہم کی گاری گر گئی تو دس اس سمتھنگ جو سسپیشیس میں سمجھوں کہ عزیز آباد میں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں بلاول بٹو جا رہے ہیں عزیز آباد کے لوگ خوش ہو کم سے کم اللہ کو مانے دو چار دن کا انتظار کریں اس مہینے میں بلاول بٹو آ رہے ہیں گٹر کے ڈھگنے بھی لگ جائیں گے نالیا بھی صاف ہو جائیں گی روڈ بھی صاف ہو جائیں گے چاہے پندرہ دن کے لیے ہم اگر ہوں گے سہیہ میں تو ان کو ریکویسٹ کر کیوں کہ وہ بتا دے کہ وہ گٹر کہاں تھا کہ اس پر ڈھگنا لگوا دے سر آپ بتانے وہ گٹر کہاں ہے ابھی ڈھگنا لگ جائے گا اس پر ڈھگنا لگ جائے گا بلکہ میں کیا کہتے ہیں اپنی بہن سے کہوں گا وہاں کے جو ان کے وارڈ کے چیئرمین تھے نائے صاحب ان کے انہوں نے میری گاڑی کو پل کر کے وہ نکلوایا ہے وہ میرے خواہ دیکھیں یہ پیپس پارٹی کا کہاں ہے نکال کے اب انہوں نے گاڑی نکالی یہ ڈھگنا لگوا کے دیں آپ صرف ایڈرس بتا ہم وہاں پر تھے ہم چیزیں کرتے تھے وہاں پر اور یہ جو گٹر کے ڈھکنے لگانا یہ جو جو سیوریز کے نظام ہیں یہ مگر سر بوریاں بھی تو نکلی رہا یہ سیوریز بورٹ کی ذمہ داری ہے سیوریز بورٹ کی ضروری ہے سیوریز بورٹ کی ضروری ہے سیوریز بورٹ کی ضروری ہے لوکل گورنمنٹ سے نہیں اب آپ نے بات کی وسی مختر بھائی کی ٹھیک ہے اس میں جو جتنی ان کی کتنے پیسے کھا گے وسی مختر صاحب بتا دے آن میرے خواہد میں کوئی پیسے نہیں کھائے گا فارک بھائی ابو ہے فارک بھائی فارک بھائی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہیئے کوئی پیسے پیسے نہیں کھائے کوئی پیسے نہیں کھائے وہ حساب دیں جو پیسے ملے جو بڑے حسابات لگائیں جو آپ کی میڈیا کی محبت ہمارے ساتھ بہت ہے ہماری جو آپ نے دکھا دی آٹ نمبر کا اس میں وہاں پر جو وہاں کے الیکٹڈ رپریزنٹیٹیو تھے وہ وہاں پر گئے ہیں وہاں کے جو 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 ارشد بہرہ صاحب کہ رہے ہیں وہاں پر گلت کہہ رہے ہیں ارشد بہرہ صاحب جو ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن وسیم بھائی جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی ان کی کیپسٹی ہے جو ریسورسز اویلیمن ہے اس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر میرے پاس آپ نے پین مجھے دیا ہوئے ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں ریفل نہیں ہے تو میں کیسے لکھوں گا مجھے بتائیے آپ نے تو پین دیا ہے آپ لکھ لیں میں لکھ لیں نہیں میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ایم پی ہیں آپ کی گاڑی گٹر میں پس گئی آج لکھ لیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں میرے گاڑی میں بتا رہا ہوں بریک کا کہا جا رہا ہے آپ پانی پی لیں بریک سے بعد آپ سے بڑے ہر سوالات کرتے ہیں دونوں سے ایک بار پھر خوش آمدید کے تام اپنے پروڈرام میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کراچی کا آج درجہ حرارت کوئی چالیس سنڈی گیر سے اوپر تھا کہ یہ ابھی تھوڑی دل پہلے کہتے ہیں کہ جی وہ وسیم اقتر صحیح ہیں پھر کبھی کہتے ہیں فاروق ستار صحیح ہیں تو یہ پہلے decide کر لیں کہ آیا یہ وسیم اقتر کی طرف ہیں یا فاروق بھائی کی طرف ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ اپنی طرف ہیں آپ بھی اپنی طرف ہیں سیاستادان ہوتا ہی اپنی طرف جہاں فائدہ ملے گا میں تو یہ کہتا ہوں میرے شو میں جو بھی اٹھ کے جاتا ہے وہ کہیں نہیں شامل ہو جاتا ہے شاملیت کر لیتا ہے آج دیکھتے ہیں کہ پیس پارٹی میں جاتے ہیں پی ایس پی میں جاتے ہیں کیونکہ چندی دن میں میں سمجھتا ہوں کہ باون دن یا اکاون دن بچے ہیں چنل لیکشن میں چنل لیکشن کے تو کوئی ڈیٹ ایسٹس نہیں ویسے یہ حکومت نگران حکومت بیٹھے گی غالباً سن اسمبلی جو ہے موسیلی ایسٹس سیون مائی بلکل مائی 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 جس طریقے سے سپلیٹ ہوئی اور جس طریقے سے جو ان کی دہشت اور ٹیرر کی ان کی پولیٹکس ہوتی تھی اور جو پولنگ اسٹیشنز پہ ہوتا تھا دبے بڑے جاتے تھے اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے کہاں لوگ گئے وہ جو ٹھپے لگاتے تھے آپ مجھے بتائیں کہ دادو میں ٹھپے نہیں بات کرتے ہیں بات اس پہ بھی کرتے ہیں لیکن فلال اس پہ کہ دیکھیں جو لوگوں کے دل میں در خوف تھا نا تیرر کی انہوں نے حکومت کی اور ایک سال نہیں تیس پہنٹیس سال انہوں نے حکومت کی لیکن شکر الحمدللہ ابھی اس تیرر سے جاتی ہے اور عوام آزاد رہے ہیں ابھی عوام آزاد ہیں وہ اپنے دیسیشن خود لے سکتے ہیں ان کے اوپر کوئی دہشت کوئی خوف کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے اس بارے کڑاچی کا عوام آزاد ہے وہ جس کو ووٹ دینا چاہے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں کیونکہ یقیناً آپ اتنے سال تک ایک پارٹی کو آسماتے رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے یقیناً آپ مایوس نہیں تو وہ تو لوگ پریشان ہیں کہ ہم تیر کے ساتھ جائیں پتنگ کے ساتھ جائیں دولپن کے ساتھ جائیں یا کسی کتاب یا تارازو میں تو ایک اور آلائنس آپ نے دیکھا ہوگا جنوبی پنجاب کے کچھ ایمین ایس تھے اور وہاں پہ پیر پگارہ صاحب تھے اور ایک آلائنس بن رہا ہے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ جو ابھی جی ڈی اے بنائے جی ڈی اے خود جو ہے نا ہم بولتے ہیں کہ کہاں کہاں کی کاٹھی ہے کہاں 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 کی لکری ہے کچھ جی گوز بش میں ہے لیکنکہ جتوئی پیر پگارہ سارے سی ایم کے کینڈیڈیٹ سب کے سب سی ایم بننا چاہتے ہیں تو پھر وزیر کون ایک اور پارٹی بھی پاکستان کے اور سندھ کے بڑے سینئے صاحب ہی بھی ہیں اور ایک ٹی وی چینل کے آنر بھی ہیں اور ہول بھی کرتے ہیں علی قادی صاحب انہوں نے بھی پارٹی لانچ کر دی ان کا بھی اکھدر آبان میں بہت بڑا جلسہ انہوں نے بھی سندھی میں جس کو بہتار کہتے ہیں تو وہ وڈیرے ہو جائیں وڈیرے تو سب جگہ ہیں وڈیرے کیا فنکشنل لیک میں نہیں ہیں وڈیرے کیا نون لیک میں نہیں ہیں وڈیرے کیا پیچی آئے میں نہیں ہیں سب وہ تمام پارٹی میں ہیں ایک ایک نیگیسیف پر سرچن کر کے کریے کیا گیا ہے لیکن بہت سارے ایسے بھی لوکل وڈیرے جو بہت اچھے کی ہیں میں نہیں سب کی بات نہیں کری لیکن مجورٹی ایسی ہے جو اچھے ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ ہیں شہری وڈیروں سے سب نجات مل سکے گی شہری لوگوں کو دیکھیں شہری وڈیرہ جو آپ جو تن استعمال کر رہے ہیں اگر ہم اس کو ایم کیوم کے حوالے سے بات کریں تو ایم کیوم میں جو مجورٹی ہے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہاں کا کلچر یہاں کی جو ایک ریکوائیمنٹ ہے کراچی کی اربن سن کی وہ بلکل مختلف ہے جہاں تک ابھی میری بہن فرما رہی تھی کہ جو الیکشن آنے والے میں وہ ٹھپا یا در یا خوف آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ پہلے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں انہوں نے ٹھپوائن پہ جوائن کے انگھو بھی شامل کر دیں بہت شکریہ شاہ مان شاہ صاحب آپ نے وقت نکالا کیا ست پاکستان مسئل نون سندھ وائن اپ ہو گئی کتنے لوگ بچے سندھ ابھی سر مسئل جو موجود ہے لوٹے بھاگ گئے ہوں گے اور جو اشاروں اور کنایت چلتے وہ بھاگ گئے شاہمان شاہمان صاحب آپ کی پارٹی سر براہن کی یہ گلتی سمجھیں کہ انیس رمال جو جیب میں لے جنرل مشرب گھومتے رہے بائیس کے قریب وہ پھر آپ کے پاس آگئے آپ نے ان کو شبوریت کروا دی مذہبی دلوا دی سینئر ورکر سر ایک تو ڈاکٹر رمیش ابھی دو دن پہلے وہ مشرف کے زمانے کی پیدا رہے رمیش سر وہ آپ کے پاس تھا آپ کی ریزر سیٹ پہ ایم اے ایم اے تھا بات تو سنے بات کتی اور سمجھ گیا میں رمیش کو جانتا ہوں وہ رمیش جو ہے وہ ارباب رہیم کے زمانے میں مشرف کے زمانے میں مشرف کے ساتھی ہوا اور ہمارے ساتھ میں بھی یہی سوال کر رہا رہا سر جو آپ میں میں آپ کو جانتا رہا ہوں لشکر رہیس نے ایک بڑے گروہ کے ساتھ پارٹی بھی شامل ہوا تھا بلوچستان رمیش تو پولیٹیکل طور پر چلی نہیں رہتا رمیش تو ہمیش آئے بھائے کرتا رہے تو رمیش اس طرح بڑا آدمی کوئی نینسل من دیرا جس پر ہم بات کر رہے ہیں سر آپ کے پورے پانت سال مزر دوٹ کر رمیش کوئی طرح مت بڑا وہ جن کا ہے جن پڑا لکھا ہے اس کو ہم نے ابھی بھی اون کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جن پنجاب کا رائٹ ہنڈ تھا تو کیا ہوا اگر وہ رائٹ ہنڈ جو آپ کے ہوا بنایا صحیح نمبر ون نمبر ٹو وہ ساتھ نہیں دیا سر آپ نے وہ کہہ رہے کہ آپ لوگ نے ساتھ نہیں دیا اس وقت جن پنجاب کو سب سے زیادہ بجیٹ میں ترکیم ہے اور یہ بات بے پولیٹکلی اس وقت یہ نہیں ہوگا اگر یہ بات بنائی جائی کہ سندھ میں بات بات یہ جب پاکستان بناتا وہ برائے 90 پارٹی کی روزو ریچان پاکستان صحیح جی موسیقی حلو جی سن رہا ہوں میں نے آپ مجھے خاموش کر دیا تو میں اس تاریخی پسمندر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ 47 سے لے اب تک کیا ہوا اس قوم کے ذات ہم بات سنیں ہم فیدریشن تھے اور 73 کا جب کانسیوشن بنا وہ بھی فیدریشن کے اکائیوں پر بناتا ہم اکائی ہیں جب پجاب سن بلستان اکیپی کی یہ موجود اکیپی کے اس وقت سرستہ یہ اکائیوں کی فیدریشن ہے اگر اس قسم کے اشیوز اٹھائے گئے پندہ پجے یہ پہلے جاگی پرکشیر مزاری کون ہے ٹھیک ہے سر کون ہے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں سور سور جنوبی پنجاب یہ انگریج کی بکایجات چلتی ہے یہ نا سر اچھا سر مجھے شہباز شریف کا بتائیے گا کراچی کا دورہ شہباز شریف سیٹر دے کو چودہ تاریخ سبات دس پجے کراچی آئیں گے سن کے پہلی وزٹ پر کراچی دیویئن دورہ ہے اور کراچی پہلے پارٹی آنے کے بعد پارٹی کے صوبہ ہی اسے داران اور یہ خبر دیجئے کچھ ایمکیوم کے لوگ شامل ہو رہے ہیں آپ کو جوائن کر رہے ہیں کل رات بھی یہ خبر آرہی تھی کوئی ہے کوئی جوائن ہمارا ساتھ ہمارا ساتھ ہمارا ساتھ دوسری کسی پیس پر لیکر ہم بزرگ ہم اس کا اترام کرتے تو اس کو منانے نہیں جائیں گے سب منانا تو ہر کو ہے اگر 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 یہ بتا رہے ہیں اپنا نیب کورٹ کا فیصل ہے سپریم کورٹ کا جن تینے پر بیٹھا ہو اگر یہ پہلے انکر اور ٹی وی میں یہ کہا جائیں گے تو اللہ اترام سب وہ خود کہہ رہے ہیں انکر اور ٹی وی اور صحاف ہی کہہ رہے ہیں وہ خود میڈیا ٹاک کرتے وہ کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے ٹی وی میں چلا میں بیٹھا ہی آدمی ہوں ٹی وی میں چلا آئے اس نے پڑھا آئے اکبار بھی پڑھا پہلے سے پیسے میں بتا دے اللہ اس پیدر شرک کو صلاح مرے اگر اس قسم کی ساتھ عرکت کی گئی شہابہ شریف آ رہے ہیں پر امید ہے کہ کارکنان اور لوگ جن کے امبار ہیں سندھ کے اندر پچھلے دنوں بھی پرسیاں چلی ہیں آپ کے پنجاب باؤس میں آپ کے بابو صرف جتوئی کو ورکرون پرسیاں ماری ہیں پرسیاں سندھ پرائے پرائے بھی چلے تاریخ صاحب میں جھوٹے بھی پڑھتے ہیں میری بات سنیں آپ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا فیوچر برائیٹ ہو گئی ہے مجھے پچاس سال سہاست ہو آئے ساڑے آج سال میں جیل کاتی ہے کتنے لوگ سندھ میں آپ بچے ایک اسلام عبرو صاحب بچے شفیق جامور نے ووڈ سیل کر دیا سور اٹھ پیپس پارٹی سے پیسے پکڑ دی تین کروڑ پہ قریب اس نے اپنا ووڈ سیل کر دیا کیسے کہتے ہیں کہ سندھ میں فیچر بڑا برائیٹ کیسے نظر آ رہے سندھ سندھ لوگ جو مرے نہیں ہیں سندھ کے لوگ کو پتا ہے کہ کرپشن کون کر رہا ہے سندھ پتا ہے میں پور امید دوں شیرازی برادران بھی ہمارے پاس آ رہے مگر یہ تیہ سیاسی کلچر ہے جیسے میں نے کہ کرسیاں چل جاتی تو شاہباز شریف کو مجھے سمجھ میں نہیں کیسے ویلکم کریں گے سندھ کے کارپون دیکھیں آپ جو چار لوگ گنوائے ہیں تو وہ ہی ویلکم کر لیں گے پھول سمجھتے ہیں بس چھوڑیں وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں بلاول بٹو جو ایڈریس کرنے جائیں گے کراچی کی لوگوں کو تقریر کریں گے کیا لے کے جائیں گے یہ لے کے جائیں گے گاڑی گٹر میں پس دی ہوں کہ مجھے بتائیں ایڈریس تو لگوا دیں کیونکہ ایڈر وائیس تو واقعی گٹر میں دوسرے بھی ایم کے میمبر گر سکتے ہیں تو اس مچ پیٹر کہ ہم بتا دیں تاکہ کور اپ کرا دیں ویسے اپنے لائکوں کا انسان کو خود بھی خیال لگ چاہیے ایم پی اے ہیں تو گٹر بری بات تو نہیں ڈکا لگوانا میری بہن جو ہے مطلب مختلف پارٹیس کے حوالے سے رائے ہے ان کا بیسکل اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور جہاں تک جو عزیز آباد جنہ گراؤنڈ میں جلسے کا سوال ہے ضرور کرے لیکن اس کو دیکھ لیں جو گورنمنٹ آف سین کی تابع ہے کہ ہم نے بھی چند ہفتے پہلے پرمیشن مانگی تھی گراؤنڈ پہ جلسہ کرنے کے لیے آپ کرنے ککری گراؤنڈ پہ جلسے جلسے کریں گے لیکن میں اس بات کر رہا ہوں جنہ گراؤنڈ کی حوالے سے لاک جلسے کیجئے آپ کے پاس سین بہت شکریہ صاحب آپ لیٹ آئے نہیں تو میں بہت اچھے سوالات تھی رابطے رکھتا مگر میں امید کرتا ہوں کہ 24